بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گزوہ موتا کے اسباب پڑھیں گے موتا ملک شام میں ایک مقام ہے اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسرہ کے بادشاہ کیسر کے نام خط لکھ کر حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ تعالی عن کے ہاتھ روانہ فرمایا راستے میں شرح بیل بن عمر نے قاسد کو شہید کر دیا جب آپ تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اس وقت آپ نے تین ہزار مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عن کے ہاتھ میں دیا اور انہیں اس فوج کا سپہ سالار یعنی لیڈر بنایا ساتھ رشاد فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو انہیں خبر ملے کہ خود کیسر روم ایک لاکھ فوج لے کر موجود ہے اس کے ساتھ مزید ایک لاکھ عیسائی عرب بھی شریک ہو رہے ہیں حضرت زید نے اس پر مشاورت کی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر مزید فوج کی درخواست کریں یا جنگ میں کود پڑیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارا مقصد فتحہ یا مال نہیں ہے بلکہ ہمارا تو مقصود ہی شہادت ہے یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے عبداللہ نے سج کھا پھر انہوں نے آگے بڑھ کر موتہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا لشکر کو ترطیب دیا گیا اور تمام لشکر لڑائی کے لیے تیار ہو گیا تاریخ اسلامی تاریخ کا عجیب مارکہ یہاں پیش آیا کہ تین ہزار جانبازوں کے مقابلے میں دو لاکھا لشکر تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے پرجمہ اسلام کو اٹھا لیا یہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی نے پرجم سنبھال لیا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں یہی میں ہی یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا یعنی پرجمہ اسلام لیا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی انہوں نے کمال جنگی محارت سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے محاصرے سے نکالا اور مدینہ واپس لے آئے یہ مسلمانوں کی فتحہ ہی تھی کہ ایک لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں صرف بارہ صحبہ کرام علی مردوان شہید ہوئے باقی سب صحیح و سالم واپس آگئے جبکہ دشمن کا نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا